ہلو گائی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ماری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں سب ہم اللہ خوشکر ٹک 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 آج کملا کا آغاز کر رہے ہیں ہلو گھر میں تھی چھوٹی سی دعوت تو ہلکی بھلکی چیزیں لینی تھی سب سے فروٹ پر قیرہ تو آئے ہم آئے ہیں تلگانگ بازار میں تو سب سے پہلے ہم لوگوں کی نظر پڑی رستے میں جا رہے تھے رنگز میں تو بہت اچھی تھی تو مجھے بہت پسند آئی میں ان کا تو چاہتھ ویڈیو بناتے ہیں آپ کو بھی دکھا رہے تھے ہیں ڈیزائن یہ والے ڈیزائن مجھے بہت پہلے لگا اتنا یہ نیو تو نہیں ہے لیکن ڈیزائن اچھا تھا تو میں ان کا آپ کو ساتھ دکھا دیتیوں کیونکہ یہ ڈیزائن اس کے کڑک ساتھ رنگ بھی جا رہی ہے اور اس کے بعد ہم لوگ ہیں ہلکی بھلکی شاپنگ ونڈو شاپنگ کرنے کے لئے کیونکہ ہم لوگ پر اب نیکسٹ آگے اور بھی شادیاں آگئی ہیں تو برائیڈل دیکھ رہے تھے میکسیز ویرا کیسی ہیں کلر کیسے ہیں رینج کیا ہے کیونکہ پنڈی بھی اکسی چکلر رہا تھا وہاں بھی آپ کو دکھ رہے ہیں کہ یہ اتنے پیاری ہیں میکسیز یہاں پہ بھی پڑی ہوئی ہیں ریڈ بین کے بہت مناسب تھے ہاں جی آج ہم نے بنائی ہے تھوڑی سو چھوٹی سی ویڈیو آج ہم لوگ تو لگا گئے تھے تو جس بیرا سے ہم لوگ نہیں شاپنگ کی تو آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کل کی مہنگائی کے دور ہے تو اس حساب سے ہم اگر گر ڈائٹ وغیرہ بھی کریں اور ہم ایک ہفتے کا سبزی فروٹ کو سیلیڈ سبزی تو نہیں کہ پورے ہفتے کی دن کا ورات کو کھانا تو نہیں بن س سیلیڈ کی طور میں آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ میں آپ کے بتاتی ہوں کہ اگر آپ کے منتلی ہیں آپ کے پاس ہیں پانچ ہزار آپ کو ہے تو آپ ہزار پہ میں فروٹ اور سبزی اتنی ہے کہ آپ روز کے روٹین میں آپ کے بچے جو ہیں ایک ہفتے تقریباً کھائے سکتے ہیں اس حساب سے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ میں نے لی ہیں پالک تھی پالک بہت اچھی فریش پالک تھی یہ سو روپے کی تین گڑی ہیں وہ اس طرح کی میں نے لی ہیں اور یہ جپانی پھل ہیں یہ بھی ایک سو بیس کے تھے اور سو روپے کے جو تھے درجن ہیں کیلے اور ایک سو بیس کا میں نے لیا ہے انگور آپ کی ضروری تنی ہے کہ کلو 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 اس طرح سے لے سکتے ہیں چیزیں اور یہ آلو اور یہ جو ہے بند کو بھی شیم لے میٹس دو دانے آپ سوپ میں استعمال کرو یا سیلیڈ میں ہاف آف بھی استعمال کر سکتے ہو اور یہ ساتھ ہے چکندر کیونکہ یہ چکندر کامی بڑی ہے یہ دو دن سیلیڈ میں چل سکتی ہے اور یہ ساتھ میں نے دیا ہے کھیرہ اور یہ ساتھ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ جو سیلیڈ کا سمان ہے یہ تقریباً ایک ہفتہ اس میں چال سکتا ہے اور سیلیڈ میں آپ ایبل بھی ڈال سکتے ہیں آپ بنانا بھی ڈال سکتے ہیں یہ بھی کوئی پھل سکتے ہیں تھوڑ سا آپ گریپس بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد جو پالک والا سالن ہے آج کے آپ دو ٹائم کمان سکتا ہے آپ پالک وائل کریں اور یہ کافی بڑا سالو ہے اور یہ بھی بن سکتا ہے اور سوپ کی طورتی بھی استعمال ہو سکتا ہے اور پالک یہ ایسے ہے کہ ہم لوگ نارمہ روٹین میں بنائیں دو تین پتے روزانہ ہم لوگ اس کے گرینڈ کر کے اگر فریش پالک کی پیئیں تو ہمارے فیس کے جو اچھ ہوتا ہے سکین گلو کرتی ہے یہ میں نے خود بھی کیا تھا تو اس سے کافی فر پڑتا ہے سکین میں بھی اور پیچھے جو ہیں یہ دودھ کا ٹائم ہے تو آئیم یہ دودھ بیرابالٹین شلٹین دودھ میں پڑھا ہوں اس میں تو پ پھر میں یہ آپ کو میں نے اس لیے بتایا کیونکہ ایک ہزار روپے کے حساب سے آپ پیکیج میں آپ کو تھوڑا سا فروٹ اور ہلکا پھل کا آپ جو ہے سیرڈ کا سمائلت نہ لے سکتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ یہ نہیں ہے کہ فروٹ مہنگا ہے ایسے ہی بہت مہنگی ہے لیکن اپنے حساب سے ہمیں تھوڑا تھوڑا کر کے لے سکتا ہے کہ ایسے کہ یہ نہیں کہ ہم نہیں لے سکتے ہم فورڈ نہیں کر سکتے ہم نہ لے لیکن اگر ہزار روپے کے اندر اتنی چیز تو آ ہی سکتی ہے اور یہ ہے کہ اب فروٹ گریپس ہیں بنانا ہے اور جاپانی پھل ہے اور دو تین اپ اس میں دو ایک سیب ڈال کے یہ چاہیے دو دو چیزیں اگر ڈالیں تو اچھی خاصی فروٹ چاٹ بھی بن سکتی ہے بچوں کے لیے اور اپنے لیے یہ بھی ڈاب ڈائٹ میں اس رات کو استعمال کر سکتے ہیں ہاں جی اب یہ ساتھ ساتھ دعوت کی تیاریاں ہو رہی ہیں یہ جی آلو کی ٹکیاں جیسے بندی ہے بس ہی آپ جو مرضی شیپ دیں آلو کے جو سمان تھا آلو پیاز نہیں ڈالیں پانی چھوڑ دیتا ہے اس کے اندر چکن ڈالا چھوڑ کر کے اس طرح سے یہ بنا رہی ہیں تکے ٹائی بنائیں کوفتے بنائیں جیسے ہاں کی مزی شیپ میں بنائیں اور پھر یہ ساتھ ساتھ چٹنی کا سمان ہے سالن کا سمان یہ چائنیز چھوڑ ہیں میکرونی وغیرہ ان کا سمان یہ کڑ کے بوائل کر کے سارا کچھ راڈی کر کے رکھا ہے ساتھ ساتھ ٹیبل چیزیں سارا کچھ لگا رہے ہیں یہ فروٹ چاٹ کہہ دیں رشن سیلڈ کہہ دیں وہ اور ساتھ سالن کا سمان یہ کچکمر سیلڈ یہ میں تو کہہ دیں یہ زیادہ مزرک ہوتا ہے کیونکہ کھانے میں زیادہ آسانی ہوتی ہے کیونکہ جب چاول ہم لوگ کھاتے ہیں تو اس کے اوپر بڑا بڑا ڈالیں تو ایک چاول کی کھانا پڑتا ہے تو یہ زیادہ آسانی میں ہوتی ہے سب چیزیں بلکل ہو گئی ہیں ریڈی سارا کچھ سے ہم لوگ نے لگا دیا ہے ٹیبل بریانی ہو گئی ہیں ریڈی تیوالی بریانی اور سارا کچھ ریڈی ہو گئے آپ لگاتے ہیں ٹیبل پر اور بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں یہ جی ہم لوگ پھر ساری ویڈیوز کیونکہ ریسپیس یہ وہ ہی ہیں جو ہم آپ کے ساتھ پہلے شیئر کر چکے ہیں لیکن اس ویڈی ریسپیس نہیں شیئر کی کیونکہ سارا چیز بنا رہے تھے اور جلدی تھی کہ جلدی جلدی بنائیں ٹائم تھوڑا تھا تو تقریبا تین سارے تین تو ہوئی گئے تھے ہم لوگوں کا کھانا جلدی بار نہیں گئے تھے لیکن کھاتے کھاتے ہمارے جو گیسٹ ہیں جو ہماری خزن کی شادی ہوئی تو ان کی تھی ہمارے گھر میں دعوت تو آئے اور لیٹ اور پھر بیٹھے رہے کپ شپ مارتی تو اتنا ٹائم ہوئی گیا تو ہم لوگوں کا ریسپیس تو وہ ہی ہیں جیسے ہم نے آپ سے پہلے شیئر کی ہوئی ہے تو بس یہ ہی آج شیئر کرتے ہیں کہ ہم لوگ ان کی دعوت کی ہم لوگوں نے آج ہمارا تھا یہ مینی ہو اور یہ ہم لوگوں نے بنایا تھا بہت مزید ہے یہ جو برینی ویسٹ میں بہت مزید لگتی لگی یہ برینی کے جو نمبو آجتا ہے نا یہ بیچ میں اس کس کے سور سے کڑھوٹا ہے یہ جی چٹنی سارا کچھ کفتے سارا کچھ ریڈی ہو گیا ٹیبل کھایا بہت مزید آیا بہت مزید کھانے تھے آئیں آپ ہمارے ساتھ بل کی کھائیں اللہ حافظ آج کی علاقہ ہی اینڈ کہتے ہیں دعا میں یاد رکھنا موسیقی